ناظرین آج میں آپ کے ساتھ پونس کمپنی کے دو ویرینٹ مارکیٹ میں دستیاب ہیں فیس واش کے چیز میں آپ کے ساتھ ریویو کروں گا ویسے تو ناظرین کافی زیادہ پونس کے فیس واش میں ویرینٹ آتے ہیں فیلحال میں دو کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ناظرین دو جو میرے ہاتھ میں فیس واش ہیں ان کا ویو دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پونس کے وائٹ بیوٹی کی ناظرین وائٹ بیوٹی کی اگر بات کریں تو یہ سپورٹس لس گلو کے ساتھ ہے ناظرین اس کے میں جو ہے کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ میں گزل کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کی پیکنگ کو دیکھ لیتے ہیں پیکنگ اس کی جو ہے وہ پنک اور وائٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے منحل کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے فیشل فارم میں ہے ناظرین فیس واش جو ہے وہ دو قسم کیاتے ہیں ایک وہ ہے جو عام کیجولی استعمال کرتے ہیں جبکہ آپ نے فیس واش کوئی بھی لیا اس کو نکالا اور مو کے اوپر جو ہلکا سا مساج کرنے کے بعد جو ہے اس کو واش کر لیا بلکہ جبکہ یہ جو فیس واش ہے یہ فیشل فارم میں ہے اس کو بقاعدہ طور پر جس طرح فیشل کو اچھی طرح مساج کر کے استعمال کرتے ہیں اس طرح سے اس کو استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے بینیفیٹس جو ہیں بہت زیادہ پار جائیں گے تو ناظرین اس کے اوپر انہوں نے اس کے اگریڈینٹس اس کے علاوہ اس کا طریقہ استعمال اور اس کے جو سائیڈ فیکٹ اور بینیفیٹس ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اوپر میں ہلکی ہوئے ہیں نیچے چلیں تو ناظرین اس کے اوپر انہوں نے یونی لیور کا لوگو بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ یونی لیور کمپنی جو ہے ان کے ساتھ ان کا جو ہے یونی لیور والوں کا ہے اس لیے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے یونی لیور مینشن کیا ہوا ہے جو کہ جو پان کا ہے ناظرین ویسے تو بہت سارے ملکوں کے فیت پاشا جاتے ہیں جو پان کا جو ہے یہ کافی زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر ایکسپیری اور مینیفیکٹر اوپر لکھی ہوئی ہے اگر اس کی کریم کی بات کریں تو اس طرح کی کریم جو اندر سے نکلے گی دوسرا جو ہے وہ لیور فارم میں نکلے گا اس کو جب آپ ہلکا سا مساج کریں گے تو یہ جو ہے اچھی طرح سے جاگ بنانا شروع کر دے گا اور جس طرح فیشل ہوتا ہے اس طرح کی جو ہے فارم اختیار کر لے گا آپ آئیسا آئیسا اس کو مساج کرتے جائیں گے اور یہ بلکل اسی طرح سے پھیلتا جائے گا جاگ بناتا جائے گا جس طرح سے آپ کوئی بھی فیشل بغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آئیسا آئیسا اس میں جو ہے اضافہ اور جو چھکنس ہے بڑھتی جاتی ہے اس طرح آپ اس کو تین سے پانچ میٹ اچھی طرح مساج کریں گے تو اس کا جو ہے آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو ناظرین یہ تھا وائٹ بیوٹی پونز کا فیس واش اس طرح سے آپ کو یہ دیکھیں اور اس کی فراغنس بھی بہت ہی پیاری ہے اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت جو ہے وہ دو سو پچاس روپے ہے ناظرین اب بات کر لیتے ہیں پونز کے دوسرے جو ہے پیور برائٹ فیس واش کی پیور برائٹ اگر بات کریں تو ناظرین پیور برائٹ جو ہے پلوشن کی ٹاکس ہے یعنی کہ یہ پلوشن کو فتم کرنے کے لیے سمال کیا جاتا ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے ٹی ٹری آئل چار کول اور اس کے علاوہ ناظرین جو پانی گرین ٹی جو ہے اس میں شامل کیا ہوا ہے جس سے کہ آپ کے جو ہے چہرے کے اندر سے جو مسام ہے ان کے اندر سے جو ہے چی طرح سے دس وغیرہ جو ہے وہ ڈی ٹاکس ہو جاتی ہے تو ناظرین چار کول ہونے کی وجہ سے یہ اچھی طرح سے جسم کے اندر جو مسام ہے اس کے اندر سے محل نکالتا ہے اور چار کول جو ہے اس سے بہت زیادہ اچھے بینفرد ملتے ہیں آج کل تو چار کول جو ہے کافی زیادہ مارکیٹ میں ہیں جس طرح چار کول کا فیس واش وغیرہ یا کریم وغیرہ یا فیشل وغیرہ میں کافی زیادہ استعمال ہو رہا ہے چار پور ناظرین اس کی بیک سار پر دیکھیں تو اس کے اوپر انہوں نے اس کے پر مینی فیکچر اور ایک سپاری مینشن کی ہوئی ہے اور اس کے نیچے پیور فونز کا پیور برائٹ فیشل فارم اوپر مینشن کیا ہوا ہے ناظرین یہ جو ہے یہ بھی فیشل فارم میں ہے اور اس کو بھی استعمال کرنے کا وہی طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے دوسرے والے میں بتایا تھا بھائی بیوٹی میں اس کے اوپر بھی انہوں پر دیکھیں تو انہوں نے اس کے اگری ڈینٹس اس کے پر لاوہ何ائے انکلی پور یوں میں کرنے ہو جیسے اس کے پر جو ہے جو مینشن کیا ہوا ہے اس کے الواظرین ملک یہ اوپر ہے اور اس کییے پر جو نیچے اس کے دیکھیں تو اس کے اوپر میگ جو ہی تو ہی میں کریں سکریم کی پاس کریں تو اس کو جب نکالاق ربی لیں گے جو بلیک اللہ کا نکلے گا اور اس کی بھی فراغنس جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے اس کو بھی میں آپ کو لکھا کے دکھاتا ہوں کہ یہ بھی فیشل فارم میں ہے اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ بھی اسی طرح جیسے پہلے میں نے پیور وائٹ وائٹ بیوٹی دکھایا تھا اسی طرح سے پیور برائٹس جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہو جائے گا ناظرین استعمال کرنے کا طریقہ کوئی بھی فیس پاس جب آپ استعمال کرتے ہیں جس طرح اسی طرح اس کو بھی آپ اپنے استعمال کرنا ہے تھوڑی سی مقدار جو ہے آپ نے چہرے کو پر لگا کے ہلکے گیلے ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو مساج کرنا ہے اور اچھی طرح جذب کرنے کے بعد آپ چہرے کو باش کر لیں تو ناظرین آخر میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں شکریہ